کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیشے نظر انسی او سی کی نئی پابندیاں مارکٹوں کے اوقات کو دس کے بجائے رات آٹھ بجے کر دیا گیا مارکٹیں ہفتے میں دو دن بند رہیں گی تفصیلات کیلئے بات کریں گے لیاقت علی سے چی لیاقت اپڈیٹ کیجئے گا آج بھی کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیشے نظر انسی او سی نے جو ہے وہ نئے فیصلے کیے ہیں اور وفاقی وزیر اصد عمر نے نئی پابندیوں کا اعلان کیا ان کا کہنا ہے کہ اس وقت نویزوں کی تعداد میں تھیلی سے اضافہ ہو رہے ہیں مارکٹوں کے جو اوقاتیں کہا رہے ہیں ان کو دس بجے رات کی بجائے رات آٹھ بجے کر دیا گیا اور ہفتے کی چھٹی کو ابھی ختم کیا جا رہا ہے مارکٹیں ہفتے میں دو دن بند رہیں گی اس حوالے سے حسد مزکر کہنا ہے کہ مارکٹوں میں ہفتے کی چھٹی کو پہلے بحال کیا تھا جسے اب بند کیا جا رہا ہے چھٹی کس دن رکھنیاں فیصلہ سوڑے کریں گے اور صورتحال کو دے کر مزید اقدامات اٹھانا پڑے تو اٹھائے جائیں گے اس حوالے سے آج ان سی اور سی نے جو ہے وہ کرونا کی چوتی لہر کا جو ہے وہ تفصیلی طور پر جائے گا لیا ہے کہ جو ایسو پیس پر عمل درامن نہیں کیا جا رہا اس کے باعث جو صورتحال فائدہ ہی ہے اس کو دیکھ پہ ہوئے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اب مارکٹوں کے حوالے سے حکومت پاکستان اور سوڑے جو ہیں وہ فیصلہ لینے جا رہے ہیں اور ان کے اوقاتیں کار کو رات دس بجے کی بجائے رات آٹھ بجے کیا جا رہا ہے پاکستان دکانے جو ہیں وہ قبل از وقت بند ہو اور جو رات گئے تک مارکٹوں میں لوگوں کی عام دور اپس جاری جاتی ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی جو ہفتے کی تاتیلات ہے اس کے حوالے سے بھی صوبوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ صوبے کس دن ایک جھوٹی کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا تیزن کریں ٹھیک ہے لیا آکج یہ بھی بتائیے گا کیا ریسٹرینٹس بھی رات آٹھ بجے کے بعد بند رہیں گے آج ایک ریسٹرینٹس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ جو انڈور ڈائننگ ہے اس پر پبندی کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ سہلے انڈور جو ڈائننگ تھی اس کی اجازت دی گئی تھی کہ جو لوگ کوویٹ کا ویکسنیشن کا سچی سے دکھائیں گے انہیں وہاں پر اجازت ہوگی لیکن اب اس حوالے سے یہ ایک بار بھی نظر سانے کی جا رہی ہے اور جو اندر پیٹ کر کھانا کھانے کی اجازت ہے اس کے حوالے سے بھی انسیو سی جو ہے وہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے ٹھیک ہے ریاقت بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے